بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر انجم نے دیل پاکستان انپیٹر ڈاکٹرس کمیونٹی آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ ڈاکٹر محمد طیب تھا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ڈی ایچ ایم ایس ملاد انپیٹرس مدیکل قانون سے کیا پھر ان کو کمیونٹی نے ایک لینسی ایس ایس ای کی لینکے دی آئی بی سی سی سے اس کے لینے کے لیے چائنا آی بیس کے لئے انہوں نے ایشنے کے لیے انہوں نے اگر بھی ادھر سے گوزے خود سے پھر انہوں نے پھر مکمل کر کے ہم یہ رشیہ چلے گے ابھی ایس 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 yo وہ'veu ڈاکٹر آف میڈیسن کر کے وہ واقع ہے یہ انکہ شخص تھا اور ان کو ہم نے اکڈا کو منت کیا ان کو گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح آپ کی پلائنسی لیں مزید آکے آپ پرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے پر سکتے ہیں تو اثر میں میرا کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکولینسی نہیں ملتی یا آپ کو اکولینسی کا ہی بتا رہے ہیں اکولینسی نہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم بھرس کی کرنے کے لیے بھائٹ چلی کے لیے مزید تعلیم مکمل کر کے آئے ہیں ابھی ان کو مزید بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آگے پانے اور جو اپنے میں جو اور بھی نیم سائل آ رہے ہیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ ضرور حل کرائیں گے اور جہاں تک ہو سکا یہ ہماری ضرور ہے کہ ہم ان کے لیے طبوتوں کریں اور جو باقی نیم سائلہ بھی حل کرائیں گے اور ابھی جو اینا بی ای ای سی والا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور حل ہوگا پہلے ہوگا پہلے ہوگا پہلے ہوگا بھی انشاءاللہ ملے گی ابھی آج کال جو اینا اس کی جیسی کوالکیشن میں ایف ایسی کا ایشن ہوگا وہ بھی ایف ایسی ہو جائے گا تو پھر مزید ہمارے لیے بہتری آگا ہے بی ای ایف ای ای ی سی پہلے تھا اب ہاں ایuy ای ای پہلے تھے بھی اس میں کرنے کی بہت ای ای سی اور Vi так پہلے ہیں وی ہی انگی ہوں کے م discussions شایز میں ملے گا تو پیتا لایا پالا ہے اور آج کال جو میں آپ دینے سی بل کرنے کی باست بھی اس میں سی شایر دیکھنے کی این رو گلا کی تو انشاءاللہ контр و loin جا تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں کوشش کریں کہ ان میں جو مسائلہ آ رہے ہیں وہ بھی حاند ہوئے ہیں تاکہ ان کی بھی ریجیسٹریشن کا مسئلہ ہوئے ہیں بہت سارے اس طرح کا ناپس ہے جو کے دئیے مسائل بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے محلت جانی رکھیں انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ ہاند ہوئے ہیں جی تینکو جرسل تو انشاءاللہ آپ کی آمد سے انشاءاللہ ریجیسٹریشن بھی ہوگی پی ایم سی میں باکہ جو مسائل ہوئے ہیں آپ کی ریجیسٹریشن کے لیے کیونکہ دپلومے پہ ہیں ابھی بیسک ایف ایسی جو ایکوالنسی ہے اس پہ میں نے بھی ہلیا تھا ایپ ڈی بی ایس میں ایم ڈی میں پھر ایم ڈی کیا تو اس کے لیے ابھی بی ایم سی میں جو ریجیسٹریشن کے لیے ایکوالنسی ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک نیا ہے یہ ایک ایکوالنسی ہے سیٹیفکیٹر ہے جو پہلے اپنے بند ہی تھا جی بلکل ایسی کو ایجیمپل نہیں تھی تو مسائل تو آ رہے ہیں یہ تھوڑے مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ وہ جلد کھل ہو جائیں گے انشاءاللہ اصل چیز جو ڈاکٹر انجن صاحب ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈی بی ایسی سے ایکوالنسی ہمیں نے ایک ڈوائی تھی آٹھ گست سال پہلے کی بات تو ہر بند نے کہا تھا یہ نہیں ہو پھر فیڈلوکی ایسی سے بی ایسی کروائی کوئی بندہ گرہ یہ نہیں ہوئی لیکن بی ایسی کی ایکوالنسی بھی ہوئی اور ایسی کی ایک بلنسی بھی ہوئی اور جو اپلیکیشن فائل کی گئے ہوئی وہ ڈاکٹر انجن موڈن صاحب کے نام کے پر تو اس لئے یہ کوئی بندہ کہا یہ ایک بلنسی کس نے کروائی ہے کہ یار جی میں نام دے اٹھے ہیں وہ انہیں کروائی اور ابا جی نے کروائی کس نے کروائی تو ایک بلنسی بھی ہو گئی پھر انہیں کہا جی ایسی تک داخلہ نہیں لگ گئی جو داخلے لے لہن شروع کردے گئے جنہوں کو جناب ایسی بیس کے لئے اپلائی کیا ان کے فارمسکر ہوئے وہ ایدہ پتہ ان کو ایڈمیشن نہیں مل سکا لیکن ان کا اینٹی ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہوئی وہ بھی مزلہ آلوات پھر کہتے ہیں جنہ آپ ایف ایسی بیس ہوتے اگر دوسری داخلہ نہیں لے سکتے بھی ایسی وہ بھی کہیں بچوں نے لیا اور کئی لوگوں نے ماسٹر کر لیا ایم ایسی کر لی ایم فل بھی کیا کئی اگزیمپل ہیں جنہوں نے ایف ایسی بیس پر صرف لیا ان کی ایف ایسی پری میڈیکل نہیں تھی اگر وہ بھی ہو گیا جی پھر میں نے کہا جی اس کی بیس کے پر ملازمان نہیں ملتی پھر ملازمان میں کئی سکول ٹیچر بڑھتی ہو گئے اور کئی جو سکول ٹیچر تھے انہوں نے اپنا آرٹ سے آرٹ فرموشن کے لیے آرٹ سے سائنس میں کنورٹ کروا گیا اس ایکولین سٹیفکیر کی بیس کے اوپر تو مسائل آتے رہی ہیں جیسے ہی کوئی بات شروع ہوئی تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یار ککھ نہیں ہویا جی کچھ نہیں ہو جی اے تھے دیکھو جی اے ساڑھا کام ہی نہیں ہو رہے کام ان کا نہیں ہوتا جو مسائل کو فیس نہیں کر سکیں ان کے سلوشن کی طرف نہیں آتے دھکے نہیں کھاتے کتنے کتنے سال جناب اب اسلام بعد جاتے رہے سات آٹھ سال سات آٹھ سال اسلام بعد کے ایکولینسی بھی چکل لگا تو یہ تو پرشان نہیں ہوا کہ سات سال ہو گئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن کروا کے چھوڑا سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی کرم ہوا جب اللہ آپ کے مسائل آپ کے حل کرنا چاہتے ہیں تو منٹوں کے اندر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر محمد طیب سیٹ ایکسامپل ریسٹ آف دی ورلد انکلوڑنگ پاکستان اس طرح یہ صرف سادہ دانہ اندر ہو جانا ایکادمک جانا چلیوڑنگ پاکستان ہے یہ دیکھیں اور ہمیں ہمارے لیے عزاز کی بات ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے تو ایز سٹوڈنٹ بھی ہمارا سٹوڈنٹ ہے ایز بھائی بھی چھوٹا بھائی ہے اور پھر ہمارا کلیگ بھی ہے گھجرات کمیونٹی کا مترک رکن بھی ہے تو اس کے لیانے سے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ ہم وہ اتنی محنت نہیں کر سکے ہم وہ مشن نہیں بناسز کی blev نہ سکے لیکنے نے نہیں یہ میں کر جانے دھکے کھائے اور کدیہ در جا رہے کدیہ دارہے کدیہ تو تکے کھا رہے کدیہ تو تکے کھا رہے کدیہ دکے کھا رہے تو چینا بھی چلا گیا وہاں بھی کئی سال پڑا اس کے بعد پھر اس کے بعد کلبستان چلے گے وہاں کئی سال پڑا اور اب کر کے آگے اب زہر آگے اسلام بار جانا ہے پی اے ام سی میں جانا ہے مسائل آئیں گے تو مسائل جو آئیں گے تو اس کا حل بھی تلاش کیے جائے ہیں جب تک مسائل کو فیس نہیں کریں گے تب تب مسائل حل نہیں اور ہمارا لیگر میں مذاکر بھی کہتا ہے کہ یہ یقین میں نے آپ کی حومی پاسی کمیونٹی کا اس نے کوئی الیکشن ویجن کو نہیں لڑنا لیکن لیڈر ضرور ہے کہ اس نے سادہ ڈی ایچ ایم ایس یہ بتا دوں چلے سادہ ڈی ایچ ایم ایس ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی لیکن ان لوگوں نے آگے بڑھ کے آپ لوگوں کے لیے ایفرسی کروائی ان کو ضرورت نہیں تھی ہم نے ان کو ایسسٹ کی ہے یہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یار اسیوں کام کی تقاری کر دے رہے تو آگے نہ میں نے ایفرسی کو لنسی لی ہے نہ انہیں نہیں لی ہے کسی نہیں لی ہے صرف آپ لوگ کے لیے کہ یار آپ آگے پڑھیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور آگے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں نا یہ ہوتا ہے ایک بندے کی پوزیٹیو اور بڑی نا جس کو کہتا ہے نا جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو آگے پڑھے نا اس کے لیے سارا کام کی آگے ہیں تو آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہومیپیتھک فیلڈ کے اندر ہائیس لیول کی ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہے ایم ڈی کر کے آئیں پریکٹس ہومیپیتھک کی کریں میڈیسن کی کریں جنرل میڈیسن کی کریں آگے کسی میں سپیشلائزیشن کریں وہ ایک لیدہ فیلڈ ہے وہ لیدہ سوچ ہے وہ آپ جو مرضی کریں لیکن ہومیپیتھک میں جب آپ میڈیسن کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ نے پانچ سال دس سال لگائیں گے تو آپ کو آپ کو نولیج جو ہے وہ انہانس ہوگا آپ آگے بڑھیں گے پڑھیں گے اور جو بندہ اتنی لیول کی پڑھے گا اب ڈاکٹر طیب جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم اسے پوچھتے ہیں اور یار وہ ڈاکٹر یا جیڈا کولی لیے تھیاسی دیوڈ میں جانتے ہیں تو اوٹھیک ہی کردے سارے ہیں ڈاکٹر صاحب 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 یہ اس طرح ہوتا تھے اس طرح کردے تھے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ان کے پاس فریش نولیج ہے ان کے پاس نولیج ہے ان کے پاس زیادہ سائنٹیفک نولیج ہے ہم لوگ پرانے پڑے ہیں بابیں کبھی کالیج گئے نہیں گئے لیکن بس پڑھ لیا تھوڑا تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اب لیڈ کرنا ہے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے اور ہومیپیتھک کی کمیونٹی کو آگے بڑھانے ہیں ہومیپیتھک کی تعلیم کو آگے بڑھانے ہیں اسلام علیکم شکریہ